بھوپال ایک ہے جو ہے پوری اچیومنٹ وال ہے اپنے پاس اور جو بھی اپنی یہ کیٹس ہیں وہ آپ دیکھنے والے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں یہ والی کیٹس ہے آپ اس کا نام بتائیں سب سے پہلے یہ میری سب سے پہلی کیٹ ہے مجھے پہلے ایف سی آئی کے بارے میں پتا نہیں تھا لیکن جیسے پہلا شو اس نے جیتا اس کے بعد لگاتا تھا ہیں شو جیت چکی ہے ماشا اللہ یہ دور میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بیسٹ ان تھوڑ ہے یہ دور میں بھوپال میں بھی بھوپال میں بھی بیسٹ ان تھرڈ تھی اور پونہ میں بیسٹ ان نائن تھی ماشاءاللہ تو یہ آل آور انڈیا شو ہوتا ہے ایف سی آئی کا جس میں میں اپنے کیٹس پارٹیسپیٹ کراتی ہوں اور اسی کی جیتی بھی یہ تین ٹروفیز بھی ہے یعنی تینوں شہر میں یہ بیسٹ ان شو رہی ہے بیسٹ ان شو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی کیٹس آتی ہے پانسو یا چھے سو اس میں سے یہ آل آور بریٹ جیسے بینگول مینکون پرشین ڈالفیز سیمی پنچ کلاسک لانگر ان سے سب کا نیچوڑ ہر ایک میں سے فرسٹ ان سیکنڈ نکالتے ہیں پھر ان میں سے بیسٹ ٹین کیٹ نکالتے ہیں چاہے وہ انڈی میاں سے لے کر مینکون تک ہوتی ہے اس میں یہ پارٹیسپیٹ کر کے ان کا جتنا ایمپورٹنٹ رہت ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تو کافی ایکسپیرینس ہوگا اس کا کب سے ہیں آپ اس میں مجھے پانچ سال یہ پانچوہ سال ہے سٹارٹنگ کر کے مجھے پہلے دل سٹارٹنگ کے دو سال میں نے دو یا تھی بلیا پالی تھی جی جسے مجھے اچھا لگنے لگا ان میں جانے کے بعد میں نے ایک اسٹریس بسٹر ہے بلکل کتنا بھی ٹینشن ہو اگر اب ڈلیوں کے پاس جاتے ہو تھوڑی گیر کے لئے بھی جی جی ان کی حرکتیں بغیرہ دیکھ کر آپ کا اسٹریس جو ہے بلکل بہت بڑی آئیت اور نیچے اور تین سروفیز ہیں ان کے بارے میں ہی بتائیں یہ کون تھی اپنی کیٹس کی ہیں یہ میکس کر کے ہے مہیا میکس کو لے کریں جی میکس کر کے ایک میل کیٹ ہے جو میں نے کھری رہا تھا ایک ریڈر سے ٹھیک ہے ٹوئنڈی ڈیس کا تھا بس یہ جی جی ماں کا دودھ پیتا تھا اس کنڈیشن میں میں نے اس کو لے کر آئے تھے اوکی یہ آل آور تے ورلڈ جو ورچول کیٹ شو ہوا تھا اس کے اندر یہ سیونتھ بیسٹ ان شو کب ہوا تھا یہ شو یہ لاسٹ کرونا وائرس کی بجے سے جو لوگڈاون لگا تھا اس میں یہ ہوا تھا یہ پوری آل آور ورلڈ سیونتھ بیسٹ ان شو ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے آپ کے پاس جو نورمل کیٹس ہیں اس کے اندر اور اس میں کیا فرخ ہے سر وہ ابھی جو آئی تھی وہ ڈال فیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ناک تھوڑی سی لمبی تھی اور اس کی ناک بلکل بھی آنک اور ناک ایک ہی لائن میں بلکل اور ایڈھم چپٹا فیس ہے جو جسے پنچ کہتے ہیں یہ ہی پنچ کی پرائزز بڑھتی ہے جتنا پنچ زیادہ اتنے پرائزز زیادہ ٹھیک ہے تو ابھی یہ میل ہے اتنا بڑے میل کا کیا پرائز ہوگا اتنا بڑے میل کا ہی پرائزز زیادہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے لئے جیسے ہم نے اپنے فیسیلیٹی کے لئے ہر چیز لگائی ہے ایسی فین پانی کا آرو مشین اسی طرح میں نے ان کی بھی لائی فیسی بنائی ہے بلکل فیلٹر پانی بھی ہیتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے بیٹ پر سوتے ہیں ایسی لگا ہے روم تیمپریچر مینٹین کرتی ہوں سردیوں میں ہیٹر لگتا ہے درمیوں میں ایسی لگتا ہے اور برسات میں تو ہیومیٹ کلائمیٹ رہتا ہے تو اس کو میں مینٹین کر کے چلتی ہوں ٹھیک ہے تو ان کی ویکسینیشن بغیرہ آپ خود کرتی گئے ہیں ڈاکٹر ہے نہیں میرا ڈاکٹر ہے پرسنل مکشتیواری جس کے پاس میں جاتی ہوں جو کولار میں سربادھم کر لی انہی میں ہے انہی کے پاس میری ساری کیاٹ ویکسینیٹر ہوتی ہے ان کے پاس ایک سوفٹ ویر ہے جو کٹر ہے اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے اب اپنے پاس اور بھی جو کٹس ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں ویڈیو میں آگے ٹھیک ہے سر تو میں آپ کو اپنا سیٹ اپ دیکھاتی ہوں جی جی ابھی سیٹ اپ دیکھتے ہوں آپ کو میرا سیٹ اپ پسند آگا چھوٹی سی کیٹری ہے لیکن آپ خودی بتا دیں گے کہ کس طرح سے رکھا ہے میں نے یعنی آپ کی رینکنگ مائنی رکھتی ہے میرے لیے بلکل ابھی تک تو میں نے کافی سارے کیٹس کور کیا لیکن آپ کا سیٹ اپ بھوپان میں مجھے سب سے بہترین لگا ابھی ٹھیک ہے آئیے آئیے آپ کو میری کیٹری دکھا دیں یہ ٹوئنٹی بائی فور فیٹ کی بیلکیری ہے جس کو میں نے کیٹری بنا رکھا ہے یہ میرا سیٹ اپ ہے جس میں میں نے ساری کیٹ رکھی ہے سب کے الگ بیڈ ہے جیسے یہ بیڈ ہے یہ زوئی کا یہ یہ چاندی کا بیڈ یہ چاندی کا بیڈ ہے ٹھیک ہے سب کے الگ بیڈ ہے باقاعدہ فاؤنٹین رکھا ہے پانی کے لیے جو 24x7 چلتا ہے بہت بڑیا ہے ایکزوز فین رکھا ہے جی ہے نا جو گندی بدبو اگیرا کچھ ہوتی ہے اس ہی لگتا ہے تو پورا پیک ہوتا ہے تو بدبو کو باہر کرنے کے لئے میں نے اگزوز ہوتا ہے یہ بیلکن ہی ہے جیسے ونڈر میں سمر بار یہ سن بار کے لئے یہ بہت بڑیا ہے جو وینٹیلیشن کے پرپس سے بھی میں کبھی کھول لیتی ہوں یہ میڈیسنس ہے جس طرح سے ہر دبائی کی ہر بیماری کے لئے الگ الگ میڈیسن ہے تو میں اپنا پورا میڈیکل کیٹ لے کر چلتی ہوں یہ آپ خود یوز کرتی ہیں ہاں میں خود یوز کرتی ہوں اور ڈیلی گروومنگ ہوتی ہے یہ اس کا گروومنگ کیٹ ہے جس میں یہ کوم ہے یہ ٹریمر ہے یہ برش ہے جو شو میں یوز ہوتا ہے بلکل شو پرپس سے میں اس کو استعمال کرتی ہوں ٹھیک ہے تو ابھی اپنے پاس فور سیل کے لئے جو ہیں کیٹس اپنے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور سیٹ اپ بھی ساتھ ہی ساتھ کور کرتے چلیں گے پورا آئیے آئیے سر فور سیل میں یہ والا کیٹن ہے ایکسٹریم پنچ کا ایکسٹریم پنچ میں ہے یہ اس کی کیا ایج ہوگی ابھی یہ ابھی 35 ڈیس کا ہو گیا ہے ملکل کتنے کا ہے یہ یہ اوہ اس کو 25 ڈیس کا میں نے کوڑ کیا ہے 25,000 میل کیٹر اسے آپ رکھتے لکھا سکتے اوبر ہاں بوس 25 ڈیس کا اندار نگوشیبل رہے گا ہاں تھوڑا بہت تھوڑا بہت ہو جائے گا یہ تھوڑا سا بڑے سائز میں اس سے بڑا ہے یہ فولی ویکسینیٹڈ ہے اس کو 35 ڈیس کا کوڑ کیا ہے اس کے دونوں ویکسین ہو چکے ہیں ٹھیک ہے ٹرائی کیٹ اور بوسٹر یہ کون سے فیس میں ہے یہ بابل آئیز میں بابل آئیز میں اس کی آئیز دیکھنا دیکھ رہی ہے تھوڑی سی سب کی الگ ہے گول اور اس کی کروس آئی ہے کافی ساری جو ہے آپ آنے لگیں پہلے پہلے یہ جانتے تھے کالی کو کہتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں جی 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 یہ اس کی تین کلر ہیں بلاک وائٹ اور جسے ہم کالی کو کہیں دارک کالی کو تو یہ کیا حساب سے اس کا پرائز کتنا ہے سر اس کا 15000 لگایا ہے اور یہ بھی نگوشیبل ہے سر ٹھیک ہے وہ بھی ہیں اپنے پاس ابھی اور چھوٹے کٹنز بھی ہیں باہر آؤ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ ان کا کیج ہے جس کو مینٹین کرتے ہیں جیسے کہ یہاں لیٹر سینڈ ان کو باقی باقی جو بڑی بچوں کو ڈسٹرپ تو نہیں کرتی نہیں کرتی لیکن پھر بھی ان کو الگ رکھا ہے جیسے کبھی کسی کو وائرل فیور ہو گیا یہ مدر کی فیڈنگ پہ ہے تو مدر کے ساتھ رہتے ہیں جیسے جو بچے ہیں یہ کتنے کتنے یہ ساتھ ساتھ ہزار یہ سمی پنچ اسی لیے تھوڑا سا 23 کام سمی پنچ آپ دیکھو کہ اس کی نوز لمبی ہے اور آپ اس کی نوز کو کمپیر کرو گے وہ اندر چلا گیا یہ ریڈ ڈ 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 اس کی pl� đi ہی ڈ 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 Ọد ڈ 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 glitter ڈ ڈ ڈ ڈ hes ڈ ختم ہو وہ جو ختم ہو اس سے نہیں ہوتا اکثر پرابلم کیٹس میں یہی آتی ہے کہ ان کو سٹون ہو رہا ہے اس سے یہ سلیوشن ہے اس کا کہ آپ کو فاؤنٹین لگا کے رکھو یہ میرا نرسنگ کیج ہے جس میں جب کیٹ بچے دے کر سات دین ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ یہاں شفٹ ہوتی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہو یہ ایکسرین پنچ کی فیمیل ہے جسے ٹوٹی کہتے ہیں یہ آل آور انڈیا میں بیسٹ ان شو ہے تھرڈ رینگ پر تھرڈ رینگ ماشاءاللہ یہ پوری پندرہ مہینے کے ہو گئی ہے جس کا یہ پہلا لیٹر ہے پہلا لیٹر میں آپ دیکھ سکتے ہو اندر باکس لگا ہے کیونکہ اے سی بھی ہے اس کے ساتھ یہ بچے اندر میں بچے میں دکھا رہی ہیں یہ ماں کے ساتھ کب تک رہتے ہیں سر یہ فورٹی فائیو ڈیز تک رہیں گے فورٹی فائیو ڈیز تک رہیں گے اس کو آپ الگ کر دو گی یہ ایکسرین پنچ کا کٹن ہے تو اتھرے چھوٹے بچے سیل کے لیے ہوتے ہیں یا نہیں 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 فورٹی فائیو ڈیز کے باڈ ہی ہوتے ہیں ابھی یہ بوکنگ والے ہیں جیسے ہم ابھی آپ کو پسند آ گیا تو آپ اس کا بوکنگ اماؤنٹ ڈال ہو گے تو ایک مہینے کے بعد میں آپ کو ریڈی کر کے دھوں گے جیسے اس میں چار کلر ملیں گے آپ کو ہم ایک تو براؤن ہو گیا ہے ایک براؤن ہے جی ایک یہ بلاک ہے فل بلاک ہے تو بلاک کا پرائیس اوڈاو سا الگ رہتا ہے ہاں سر الگ رہتا ہے ہائی رہتا ہے یا لو رہتا ہے ہائی رہتا ہے سر ایکسٹریم میں تو اور یہ رشیان بلو کلر ہے اس کو رشیان بلو کے کلر کرتے ہیں یہ سب سے زیادہ بیوٹی بلو لگ رہا ہے دیکھنے میں جس کی بلو آئیز آئی ہے ٹھیک ہے یہ کیج ہو گیا اور بھی ہے ابھی اس کے یہ ٹوٹی میں جی تو ابھی یہ بکنگ کے لیے ہیں سب سیل کے لیے ہیں ہاں سر یہ بکنگ کے لیے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسٹریم پنچ کے بچے تو 45 ڈیز کے جب یہ ہو جائیں گے تب ہی آپ ان کو سیل کروں گے تو پرائیس کیا رائے گا ان بچوں کا یہ 25 میرا فکس پرائیس ہے کوئی بھی ایکسٹریم پنچ ہو وہ میں 25 میں دوں گی آپ کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ سیمی پنچ کے بچے ہیں یہ بھی ایک مہینے کے ہو گیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ کے ان کی نوز کی اور ان کی نوز کی دونوں میں قولیٹی الگ ہے قولیٹی الگ ہے اور اس کا پرائیس کتنا ہے سیمی پنچ کا اس کے ساتھ ساتھ ہزار روڑ ساتھ ساتھ ہزار روڑ ٹھیک ہے تو ابھی جو فر کی قولیٹی ہے تو وہ کتنے دن بعد آنا شروع ہوگی بچوں میں جیسے بڑے مہل اور فی مہل میں جیسی ہے سر کے تین مہینے کے جب ہو جائیں گے تو فول گرو کریں گے جیسے میں نے آپ کو یہ کتن دکھایا یہ تین مہینے کا ہو گیا ہے تو اس کے فر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹرپل کوٹی ہے ٹرپل کوٹی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو دھیرے دھیرے جو ہے فر کی قولیٹی بھی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی اور نیوٹریشن کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا ٹونک پغیرہ دینی پڑے گے جس سے آپ کی فرگ بڑھ کرے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہ زیادہ تر فوڈ اور ٹونک سے ہی ہو پائے گا ٹھیک ہے اور ہمیں اچھے سے اچھا نیوٹریشن دینا پڑے گا چپ چاکے کیج کے فر اچھے بنیں گے ٹھیک ہے تو ابھی کیجز میں اتنے ہی ہیں اپنے پاس ہی اوپر ٹھیک ہے یہ کیج خالی ہے یہ کیج خالی ہے ٹھیک ہے کس کا ہے یہ والا کیجز یہ نیچے یہ تین کٹن ہے وہ ابھی اندر رکھے ہیں میں نے ٹھیک ہے کیونکہ آج ان کو نہلایا تھا تو اے سی میں نہیں رکھنا تھا تو میں نے اندر رکھایا سر یہ جیسے دیکھ سکتے ہو آپ یہ پنچ یہ پنچ فیس کے لاتا ہے پنچ فیس ہے یہ ہاں یہ سیل کے لیے ہے یہ فیبیل کی اٹھے یہ ففتین تھاؤزن کی ہے ٹھیک ہے پندرہ ہزار کی نیگوشیبال ہے ففتین تھاؤزن کی ہاں نیگوشیبال ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن الگ سے رکھے گا اور یہ ایکسٹریم پنچ ہاں ہاں ماشاءاللہ ایکسٹریم تو اس کا پرائز تھوڑا ہائی ہوگا ہاں یہ پچیس ہزار ہے اوکے تو ایکسٹریم پنچ جتنے بھی ہوں گے وہ کم سے کم پچیس ہزار کئی رہے گا پچیس ہزار کئی رہے گا ٹھیک ہے یہ ابھی دو ہی ہیں اپنے پاس نائی اور ایک بچہ لگی گا یہ بھی ایکسٹریم پنچ ہے ماشاءاللہ فر قولیٹی دیکھیں آپ میری پرل کیٹری کی فر قولیٹی ٹرپل کوٹ ہے ابھی یہ بچے پورے چالیس دن کی ابھی نہیں ہوئے لیکن یہ قولیٹی ہیر کی بہت بڑی آئے ٹھیک ہے تو ابھی یہ تین ہو گئے ہیں اپنے پاس میں فور فائر کیلی ابھی لاسٹ میں اپنا جو ہے وہ دلیوری روم بچا ہے ہاں سر میرا کیس ہے جیسے آپ کو کیجز الگ الگ دکھا ہے میں دلیوری کے لئے روم بھی الگ رکھے ٹھیک ہے آئیے آپ کو میں دلیوری روم دکھوں جب کیٹ ڈیلیور کرتی ہے تو میں نے جیسے میرے گھر میں ایک بات روم تو اس کو کبر کر کے میں نے ڈیلیوری روم بنایا ہے کیونکہ ہائیجین کے پرپس ہے جب وہ ڈیلیور کرے گی اس کو ایک اچھا سا شانت ماحول چاہیے کیونکہ اگر وہ زیادہ رشوالا ایریہ تو وہ اپنے بچے اندر لے لیتی ہے تو اس کو شانت ماحول چاہیے اس پرپس سے میں نے یہ روم بنایا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور نرسیng روم ایدھر ہے جب کیٹ بچے دے کر دودھ پیلانے لگتی ہے پندرہ دن پندرہ دن یہاں رکھتی ہوں پندرہ دن کے باہر کے کیج میں شیفٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نرسیng روم باتروم کو آپ نے یوز میں لے لیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ایک ہی کیٹے ہیں ہندر یہ اسی کے بچے جو آپ کو دکھائے تھے ٹھیک ہے یہ لوگ ابھی ادھر پر ہے آج نہل آیا ہے تو میں نے اس کو گرمی کے لیے کارن یہاں ہوتے 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 وہ میں اس پہ کرواتی ہوتے یہ انکہ مینیویل ہے یہ آپ نے دیزائنگ کیا ہے ہاں خود دیزائنگ کیا ہے یہ ٹرےڈ میل اس پہ گھاگتی ہے ٹھیک ہے یہ ہاں پہ میں شو کرواتی ہوں جیسے یہ سکریچ ہے اس پہ چڑھتی ہے میں آپ کو کرا دکھا دوں گے ٹھیک ہے تو اپنے پاس booking کے لیے جیسے کی آپ سے کانٹک کرتا ہے تو 800 کلومیٹر سمتنگ اگر کانٹک کرتا ہے تو اس میں کتنا ٹرانسپورٹ جائے گا ایک کٹ 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 ٹرانسپورٹیشن ٹرین سے جائے گا ہاں ٹرین سے جائے گا پرسنل میرا ایک لڑکا چاہے گا وہ آپ کو پہنچا کے دے گا چلی یہ بہت آگئی ہے یہ اس طرح سے اس پہ اب تھوڑا سا شرم آ رہے یہ لوگ نئے کوئی دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا اس طرح سے یہ گھومتا آئی یہ جب چلے گی اس پہ یہ ایسا گھومتا رہے ہاں تو جیسے ان کو ایکسرسائز کرانی ہوتی ہے تو ان پہ رکھو تھوڑا سا ہلکا سا ٹریڈ دکھاؤ کہ یہ لوگ خود بہن گھومتا پورا سرکل گھومتا دیتی چالی یہ ٹھیک ہے ماشاءالللہ سیٹ آپ بہت 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 ری نے ابھی تک بھوپال میں جتنے بھی ہائیجین کا دھیان رکھے اور ڈس انفیکشن ہمیشہ کرتے رہے کام کی ہمیشہ ہیل دی رہے بیلکل آپ کا نمبر سکرین پہ جو لوگ انٹریسٹڈ ہوں گے انشاءاللہ کانٹیک کر لیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ